آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دونوں چیزیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی اسلام کے لیے قربانیاں کیا ہیں انسار کی اور اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت کیا ملی ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر بلیسنگ اور رحمتیں کتنی ہوئی ہیں پھر آپ نے یہ دو باتیں بتانے کے بعد انہیں کہا کہ انسار کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ اونٹ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ یعنی جیسے پہلے تم اللہ کے رسول کو مکہ سے لے کے گئے ہو آج بھی مکہ والے اور ادھر وہ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ تو اس پر انسار جو تھے وہ کہتے ہیں کہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف اللہ کا رسول چاہیے اگین یہ ہم لوگوں کی گریٹ نیس ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے اسلام کے لیے اپنے آپ کو کھلے دل سے پیش کیا آج بھی انہوں نے وارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے دنیا کی بجائے اللہ کی رسول کو انہوں نے سامنے رکھا تو اس کے بعد پھر ایک طرح سے مکہ میں اور ان سارے ریاض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ کی ریاست کی ریٹ قائم ہو گئی تو اب وہ ایکسٹینشن جو تھی یہاں تک پہنچ گی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر آیات بھی نازل ہوئی ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر مشرقین کو یہاں سے نکال دیا جائے سوڑن سو تو اس طرح آپ کا جو غزوہ ہنین ہے اس کے جب آؤٹ کمز کی بات کرتے ہیں یا لیسنز کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کسرت پر میجارٹی پر وہ ڈرسٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر ڈرسٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات نا پسند ہے فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پھر ایز لیڈر جب ہم دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو